بات کرنے کے لیے لاغ ان کریں www.estrotak.com آپ کا ایک شیئر کسی کے جیون سے دکھ دربھاگی اور دردرتا کو دور کرتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کے جیون میں سکھ سمردھی اور سو بھاگی لے کر آتا ہے آپ کا ایک شیئر کتنا بڑا کام کرتا ہے آپ کا ایک شیئر پونے ضرور کمائیں شیئر ضرور کریں اور خاص بات کیا اگر آپ میری سوائن لینا چاہتے ہیں اپنی کنڈلی دکھانا چاہتے ہیں اپنی کنڈلی کا ویویچن کرانا چاہتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ میں آپ کی کنڈلی دیکھ کر آپ کے پرشنوں کے کچھ اتر دوں اگر آپ کسی سمسیہ میں فسے میں ہیں اور کنڈلی دکھا کر اس کے ساتھ سمدھان پوچھنا چاہتے ہیں یا اپنے گھر کا اوفیس کا انڈسٹری کا واسطہ دکھانا چاہتے ہیں یا کسی ایسی جٹل سمسیہ میں فس گئے ہیں جس کا سرل سمدھان چاہتے ہیں تو سیدھا آجائیے ہماری ویب سائٹ www.estrotak.com سیدھا میرے پروفائل پر آئیے اور سروس سیلیک کر کے وہیں سے مجھے کال ملا لیجیے مجھے آپ کے کال کا انتظار رہے گا تو چلی اب وڑھتے ہیں آگے اور کمل نندلال کے مہا اپائے میں سب سے پہلے بات کریں گے خاص وشے کی مطروں آج ہم بہت ہی خاص وشے پر چرچہ کریں گے اور ایک ایسا وشے جو عموماً بہت عام بھی ہے اور دیکھا جائے تو بہت خاص بھی ہے ایک ایسا وشے جو بہت سنجیدہ بھی ہے اور کہا جائے تو بہت گلت بھی ہے کئی لوگ آپ نے دیکھا ہے نکاراتا مک شکتیوں کا پریوک کرتے ہیں اور دوسرے کو اپنے بس میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں کسی کے اوپر ابھیچار کرم کرتے ہیں ابھیچار کرم کیا ہوتا ہے کسی بھی طریقے کی اپراکرتک چیز کے دوارہ ایک شکتی کو اپنے بس میں کر کے دوسرے کو پریشان کرنا تو آج کا ہمارا وشیش جو اپائے ہے وہ اسی سے چڑھا ہوا ہے اس سفید فول کا خاص اپائے ہر جادو ٹونے وشی کرن سے مکتی دلائے کیا آپ بھی کسی نکاراتا مک شکتی کے پربھاو میں ہیں یا آپ کے گھر میں سے کوئی یا آپ کے گھر پر کوئی ایسی نکاراتا مک شکتی کا پربھاو پڑھ رہا ہے اگر ایسا ہے تو پروگرام کو خاص طور پر دیکھے گا اور اسے شیئر ضرور کیجئے گا کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے کسی اپنے کو آپ کے کسی دوست کو بہت ضرورت پڑ جائے اس چیز کی دیکھیں شاستروں میں کئی ایسے پیڑ پودھوں کا ورنن اور یہ ہے نا فول جو ہے اس کا پودھائی ہوتا ہے کئی ایسے پیڑ پودھوں کا ورنن ہے شاستروں میں جو منوشے کے جیون کو آسان منانے میں بہت بڑی مدد کرتے ہیں کئی ایسے پیڑ پودھے بھی ہیں جو بھوشہ میں آنے والی بہت سی پریشانیوں سے بھی بچاو کرنے میں بڑے مددگار ہیں بشکرن یا تنتر منتر ہونے کا پہلا سنکیت کیا ہوتا ہے یہ سمجھا رہا ہوں سمجھئے گا ڈھنگ سے دیکھیں کوئی بھی ویکتی اگر وہ کسی بھی طریقے کے تنتر منتر میں بشکرن میں فسا ہوا ہے تو اس کا پہلا سنکیت ہے بیمار پڑھنا ویکتی بہت ساری دوائیاں لیتا ہے لیکن ٹھیک نہیں ہو پاتا بشکرن یا تنتر منتر کو توڑنے کا سب سے اچھا اور سرل مار گئے سفید آنکڑے کا پودھا ویسے تو بہت سارے لکشن ہیں کہ آپ کو پتہ لگے کہ آپ پر ابھیچار کرم ہو گیا ہے لیکن اس میں سے بھی سب سے پہلا وہ سواست کو قتم کر دے گا اور سفید آنکڑے کا جو فول ہے اس کا پودھا ہے وہ بہت خاص ہوتا ہے اب چومہ سے آنے والے ہیں سنیا کا اس کو دھیان سے سفید آنکڑے کو شویت آنک بھی کہا جاتا ہے اس پودھے کو گنپتی کا پودھا بھی کہا جاتا ہے اور گنپتی کا سوروپ ہی مانا جاتا ہے یہ مان لیجا اگر یہ آپ کے گھر کے آجوبہ جو ہے تو گنپتی وہی ہے سفید آنکڑے کا پودھا آسانی سے کہیں پر بھی مل جاتا ہے ہندوستان میں بہت سارے دیشوں میں کہیں پر بھی مل جاتا ہے ویسے ادھکتر یہ سوکھی بھی جگہوں پر شوشک جگہ پر اور اوچو بھومی پر دیکھنے کو ملتا ہے سفید آنکڑ کے پتے برگت کے طرح ہوتے ہیں اور برگت کے سامانی موٹے بھی ہوتے ہیں پتے اور دودھ یکت ہوتے ہیں تنتر شاستر میں سفید آنکڑ کو مدار کہا جاتا ہے مدار آنکڑ اور اکاوا بھی کہتے ہیں اس کے فل آم جیسے دکھائی دیتے ہیں چھوٹے آم جیسے جن پر سفید روئی روئیں ہوتے ہیں اور ان کی شاکھاؤں سے دودھ نکلتا ہے آنک گرمی کے دنوں میں تو ریتے لی بھومی پر کھلتا ہے لیکن جیسے چومہ سا آتا ہے ساون کی شیوراتری جب آنے لگتی ہے تب یہ گائب ہوتا جاتا ہے کارن کیا ہے جانتے ہیں آپ اس سمیہ پر شیو ساکار ہو جاتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا سفید آنکڑے کا فول ہم شیو لنگ پر چڑھاتے ہیں آنک گرمی میں تو کھلتا ہے اور برسات آنے پر دوسرا جو مہینہ ہوتا ہے بہادرپت کا اس تک وہ گائے ہو جاتا ہے اب سوال یہ ہے کہ اس پودے سے جادو ٹونے وشی کرن سے کیسے چھٹکارہ پائیں دیان سو سنیے گا کسی بھی گنیش چطورتی یا سنکشٹی چطورتی کے دن سفید آنکڑے کا پودہ گھر میں لیا آئے گملے میں اور اس پودے کو گھر کی عشان کون میں لگا دیجے دھوپ دیپ کیجے جس دن بھی گرو پشش یا روی پشش مرتیوگ آئے اس کی جڑ کو سائٹ سے کھو دیے اور اس کی جڑ کو نکال کر سکھا لیجے اور اس کو گلے میں ڈھال لیجے اور وشیش طور سے روز جب آپ اس کی پوجا کر رہے ہوں تو یہ سمجھ لیجے گا گھر پتی کی پوجا ہو رہی ہے اور جب جڑ بھی نکال رہے ہوں تو ایک وشیش منتر کا جاپ کرنا منتر کیا ہے اوم شری وگنیشورائے نمہ آشوست کرتا ہوں ہر طریقے کا ابھیسار کرم جادو ٹونا وشی کرن بلکل دور ہوگا تو متروں آج کے لیے بس اتنا ہی کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی کمل نندلال کے مہا اپائے جو آپ کے جیون کو سرال سکم اور سپل بنائے جانے سے پہلے آپ کو ضرور کہوں گا کہ ایسٹو تک کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور کمل نندلال تو یہ کہتا ہی ہے بھائی شیئر تو بنتا ہے بہت بڑا کام ہوتا ہے شیئر کرنا شیئر ضرور کیجئے پونے ضرور کمائیے اور خاص بات کہ اگر آپ میری سوائن لینا چاہتے ہیں اپنی کنڈلی دکھانا چاہتے ہیں اپنی کسی سمسیاں کا سامدھان چاہتے ہیں اپنی کنڈلی کا ویویچن کروانا چاہتے ہیں کسی بہت بڑی جتل سمسیاں جس کا سرال سامدھان چاہتے ہیں یا آفیس کا گھر کا یا انڈسٹری کا واسطو دکھانا چاہتے ہیں تو سیدھا آجائیے ہماری ویب سائٹ www.estrotak.com سیدھا میرے پروفائل پر آئی ہے اور وہیں سے ہی سروس چلیک کر کے مجھے کال ملا لیجے مجھے آپ کے کال کا انتظار رہے گا تو اب اجازت دیجئے اس امید کے ساتھ میں کہ آپ کا آنے والا کل آج سے کچھ بہتر ہو کچھ سندر ہو اجازت دیجئے نمشکار نمش شوائے